بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں فروز عزیز مہمن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پارٹنرشپ کے حوالے سے انسان جب بھی بزنس کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میں پارٹنر کس کو بناوں اور پارٹنرشپ پہ کام کروں یا نہ کروں اس کے کیا فائدے ہیں ایک تو بات یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنی سکت ہے اور اتنی ورکنگ ہوئی بھی ہے کہ آپ خود اپنے بلبوتے پہ کام کر سکتے ہو تو ویل ان گوڈ آپ بلکل وہی کام کرو اپنے بلبوتے پہ کام کرو اور اپنے اوپر رکھ کر کام کرو اپنی ورکنگ کے اوپر کام کرو اس میں پارٹنر اگر آپ نے بنانا ہے تو اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں جتنا پرچنٹ پروفٹ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں اس میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں یقیناً ضائع سی بات ہے جب اللہ کسی بزنس میں پارٹنر ہوگا تو دیفنیٹلی اس میں امانداری بھی ہوگی سچائی بھی ہوگی اور کام بہت اچھے طریقے سے چلے گا کیونکہ جب اللہ کی رہاں میں اور اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو کام میں برکت ضرور ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو پارٹنرشپ پہ کام کرنا ہے تو میرے حساب سے اگر کسی اور کو پارٹنر بنانے سے بہتر ہے کہ اللہ کو پارٹنر بنائیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسا بزنس سوچا ہوا ہے کہ جس میں آپ کو ایک سے دو بندوں کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو پہلے تو ایسا کام کریں ہی نہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں میں کبھی بھی ریکممنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کسی اپنے دوست یا اپنے قریبی کسی رشتدار کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں کیونکہ میں یہ سیجیشن دوں گا کہ اگر آپ نے پارٹنرشپ کرنی بھی ہے تو اور بروسے والا بندہ بھی چاہیے تو جو آپ کا دوست یا آپ کا رشتدار بروسے والا ہو اس کا دوست یا اس کے رشتدار کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ پر کوئی کام شروع کریں تاکہ خدا نکہستہ اگر آپ کے کام میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو رشتہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق خراب نہ ہو پارٹنرشپ میں اکثر رشتداری اور دوستی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کسی اچھے دوست کے دوست کے ساتھ جو بروسے مند ہو اس کا اچھا دوست ہو یا اس کا اچھا رشتدار ہو تو آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہو اور اماندار اور بروسے والا بندہ بھی آپ کے ساتھ ہو جب بھی کوئی بھی کام کریں تو یہ ہماری سنت ہے کہ آپ ایگریمنٹ کر کر کام کریں کوئی بھی ٹرسٹ ورسی ہو کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو آپ کوئی بھی کام کریں ایگریمنٹ سنت ہے ایگریمنٹ کر کے ہر کام کیا کریں کسی کے اوپر زیادہ حد سے زیادہ بروسہ کرنا بھی اچھا نہیں ہے بروسہ کرنا پڑتا ہے مارکٹ میں رہنے کے لیے اور مارکٹ میں کاروبار چلانے کے لیے اگر پارٹنرشپ کرنی ہے میرے حساب سے آپ کسی اچھے دوست یا اچھے رشتدار کے رشتدار یا اس کے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ آپ کا جو دوست ہو یا آپ کا اچھا رشتدار ہو اس کے ساتھ آپ کی بات اور آپ کی انڈرسٹیننگ خراب نہ ہو اور جو بھی آپ کام کریں سوچ سمجھ کر کریں زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے گولز اپنی اچیفمنٹ خود جو ہے وہ اچیف کریں اور خود اپنے تارگیٹس کو جو ہے وہ پورے کریں تاکہ دوسروں لوگوں کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو اپنا کام اپنا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر چلنا وہ بہت بہترین ہوتا ہے پر نزبت آپ جو ہے کسی دوسرے کے وروں سے چل رہے ہو پارٹیشپ میں لازمی سی بات ہے توری بہت اونچ نیش ہوتی ہے پر اس میں برداشت کرنا چاہیے اور برداشت رکھنا چاہیے ویسے بھی اکیلے بھی کاروبار کرتے ہو تو اس میں بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس میں سمجھداری سے کام چلانا پڑتا ہے کیونکہ کاروبار اتنا آسان نہیں ہوتا چلانا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ